گلاب کے بعد شاہین کی آمد ایک کے بعد دوسرا توفان مسلدھار بارش سے پہلے کراچی میں تیز ہوائیں فریر ہال پارک کے قریب بجلی کا پول گاڑی پر گر گیا درخت اکھڑ گیا کیٹی بندر سمیت ساحلی پٹی پر توفانی ہواوں کے ساتھ تیز بارش گورکھل دادو اور تھر پارکر میں برسات عوام پر پھر پیٹرل بم گرانے کی تیاری یکم اکتوبر سے قیمت میں پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے تین روپے اضافے کا امکان حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی مشاورت سے کرے گی عوام پر پھر پیٹرل بم گرانے کی تیاری یکم اکتوبر سے قیمت میں پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے تین روپے اضافہ آدمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی مشاورت سے کرے گی پیٹرل کے ساتھ بزلی کا جھٹکہ دینے کا پلان ایک روپے پیشانوے پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان اگست کی فیول ایجزمنٹ کی مد میں درخواست پر سامات مکمل نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا روپے کی بے خدری برقرار ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینگ میں بائیس پیسے مہنگا تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو ستر روپے ستر پیسے پرچا پہنچا ساڑھے چار ماہ میں امریکی کرنسی اٹھارہ روپے بیالیس پیسے مہنگی ہو چکی ہے ملک میں کرونا کے وجہ سے مہنگائی کی آرزی لہرائی جلد ختم ہو جائے گی وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا سپلائی چین متاثر ہونے سے قیمتیں اوپر گئیں مٹھیاری لہور ٹرانسپیشن لائن کی افتتاح پر بولے بجلی سے زیادہ بڑا مسئلہ لائن لاؤسز ہے ٹرانسپیشن لائنز پر سرمایہ کاری ہی نہیں کی گئی اگلا مرحلہ سنتی ترقی ہے مزیر اعظم بتائیں سی پیک کے کن منصوبوں میں کرپشن ہوئی چینی صفیت جن منصوبوں پر فخر کر رہے ہیں آپ الزام لگا رہے ہیں احسن اقبال کی کڑی تنقید ساٹھ روز میں منتخب نمائندہ کا حلف لازمی قرار دینے کا آرڈیننس چیلنج نون لیگ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں عرضی ڈال دی کہا صدارتی حکم نامہ بدنیتی پر مبنی ہے کل ادم قرار دیا جائے آرڈیننس سے صرف ایک لیگی رکن متاثر ہوگا ٹاک میں سیکیریٹی فورسز کا آپریشن کال ادم ٹی ٹی پی کمانڈر خوزرہ دین اور شیر خان مارا گیا آئی اس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے